اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آلو بخارے کی چٹنی کی ریسپی جو کہ بہت ہی آسان ہے جس کے لیے ہمیں بس تھوڑے سے ہی انگریڈینٹس کی ضرورت ہے اور جو نورمالی ہمیں دھر میں بھی مل جاتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے یہاں پر لے لیے ہیں 200 گرامز آف آلو بخارے ٹھیک ہے کسی بھی کمپنی کی آپ لے لو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے والے ہیں زیرہ کالی مرچیں لال مرچ پاودر تھوڑا سا نمک اور سفید تل سفید تل کی جگہ آپ چار مغز جس کو میلن سیڈز بھی کہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ آپ ایڈ کر لیں یا سفید تل ایڈ کر دیں اس کے علاوہ تھوڑا سا ون ٹیبل سپون وینیکر اس میں ایڈ کریں گے اور ون کپ شوگر بس یہ سمپل سی چیزیں چاہیے اور ہماری چٹنی جھٹ پر تیار ہے سب سے پہلے ہم نے ایک پین کے اندر آلو بخارے ڈال لی ہیں 200 گرامز اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 2.5 کپ آف ووٹر دو اور آدھا کپ پانی میں نے اس میں شامل کر دیا اس کے اندر یہ اچھے سے پکیں گے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ چٹنی سب کو ہی پسند ہوتی ہے لیکن کبھی آپ لوگوں نے غور نہیں کیا ہوگا اسے بنانا کتنا آسان ہے اس کے بعد جی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سال، ریڈ ٹیپر پاوڈر، بلیک ٹیپر پاوڈر اور زیرا ساری چیزیں میں نے ہاف ہاف تی سپون لیے ٹھیک ہے ہاف تی سپون سے زیادہ یا دو چھٹکی سے زیادہ مٹ ڈال لیے گا کیونکہ اس کے اندر ہلکی سی میرچ بھی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے اس لئے بہت کم کونٹیٹی میں آپ نے ایڈ کرنے کوشش کریں ایک چھٹکی ڈال لیں یا ایک سے دو چھٹکی سے زیادہ لال مرچیں اور کالی مرچیں آپ نے اس میں نہیں ڈال لیں ٹھیک ہے ہاف تی سپون ہی ہم نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا ہے زیرہ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو اس کا پاوڈر بنا کے ایڈ کر دیں میں نے ہاں پر ثابت ایڈ کیا ہے اور اب میں نے اس کو دس منٹ تک پکنے لیا دس منٹ تک پکنے کے بعد اس کا کلر کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے دس منٹ پانی کو پکانے کے بعد میں اس کے اندر ایک کپ چینی ایڈ کریں ٹھیک ہے پہلے ایڈ نہیں کریں گے اس اس چیز پر ہم ایڈ کریں گے دس منٹ اس کو پکانے کے بعد اب ہم نے اس کو اچھے سے 20 سے 25 منٹ پکانا ہے میں نے اس کو ٹوٹل 25 منٹ تک اچھے سے پکنے دیا تھا اس کا سارا پانی جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے گا اس کا کلر بلکل چٹنی والا کلر آ جائے گا جو آلو خاری کی چٹنی کا ہوتا ہے ہمیں کوئی بھی فوڈ کلر اس کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل انہی چیزوں سے سمپلی بن جائے گی اور بہت ہی مزے گی بنے گی ایکزیک ٹیسٹ آئے گا جیسا آلو خاری کی چٹنی کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دس منٹ تک ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اچھے سے اس کے اندر پک رہے ہیں پانی آہستہ آہستہ گھاڑا ہوتا جائے گا اور اس کا کلر بلکل چٹنی والا آ جائے گا ٹیکسچر بھی بلکل آلو خاری کی چٹنی جیسا ہو جائے گا ہم نے اس کو اچھے سے 25 منٹ تک پکانا ہے اگر آپ کی 25 منٹ میں گھاڑی نہیں ہوتی تو آپ مزید پانچ دس منٹ اور پکا لیجئے تاکہ یہ اچھے سے گھاڑی ہو جائے 25 منٹ ہو چکے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا کلر کتنا چینج ہو چکا ہے بلکل ڈارک جیسا چٹنی کا کلر ہوتا ہے اسے چیچ پر اب میں سب سے لاش میں یہ سفید تیلس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ نے سب سے لاش میں ہی ایڈ کرنے ہیں پہلے مر ڈالیے گا اب اس کو مزید پانچ منٹ تک پکائیں گے ون ڈیبل سپون وینیگر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس سے بڑے مزے کا کھٹا میتھا سا مکس سا چٹنی کا ہوتا ہے بہت ہی مزے کی بنے گی سب کو لازمی پسند آئے گی اس کو آپ تھنڈا کر کے سٹور کر سکتے ہیں آپ کسی بھی کھانے کے ساتھ کسی بھی کباب کے ساتھ ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ آپ اس کو یوز کریں بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے اور میری پرسنلی خود بھی بہت پیوریٹ ہے پانچ منٹ مزید میں نے اس کو پکا لیا ہے اور اب یہ ریڈی ٹو سرڈ ہے اب اس کو ہم سرڈ کر لیتے ہیں جی تو یہ تھی اس کی سیمپل سی ریسپی اور بہت ہی جلدی یہ تیار ہو جاتی ہے آدھا گھنٹہ بس مجھے ٹوٹل اس کو بنانے میں لگا ہے اجار کے اندر میں اس کو سٹور کر لیا ہے اب ہم سب انجوائے کریں گے آئی ہوپ آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ